وعد و نصیحت میں ہمارے سامنے کیسا مجمع ہے ہم اس کے سامنے کیا وعد کریں اگر ہم خیال نہیں کریں گے سامنے والے مجمع کی تو ہم موقع کو دائے کر دیں گے مجمع عوام کا ہے جن سے گفتگو عوامی لب و لہجے میں اسلوب میں ہونی چاہیے ان کی ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے اب ہم اگر اوچھے فکری موضوعات پر بولیں گے ان کے سامنے تو سب اوپر اوپر چلا جائے گا ان کو کچھ نہیں ملے گا عام دول سے جو مسلمان ہیں ان کو سیدھا سادھا دین چاہیے اور دین کی سیدھی سادھی باتیں چاہیے یہ فکری باتیں فلسفیانہ باتیں یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لئے تو مجمع اگر پڑھا لکھا ہے تو ظاہریں کہ وہاں زبان کچھ اور ہوگی عوام ہیں تو زبان کچھ اور ہوگی ہم لوگوں کے لئے قادمائش ہوتی ہیں مثلا جو مدرسوں میں آتے جاتے ہیں یہ بساوقات چھوڑے بچوں کو بیچ میں بٹھا دیے جاتے ہیں تو جیسے اچھے مقررنین کے لئے یہ آدمائش ہے کہ اچھے بڑے لکھیں مجمع کے بجائے عوام کے بیچ میں بٹھا دیا جائے کیا کہیں کیسے کہیں ایسا ہی یہ ہے کہ بچے چھوٹے ان کے لئے کیا کہیں ان کو کیسے سمجھائیں تو یہ ہر چیز کا اپنا ایک میار ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کام کرنا یہ ہمارا پریدہ ہے ہم ان چیزوں کا لحاظ کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو خدمت ہم انجام دے رہے ہیں وہ بہت اچھی ثابت ہوگی ہمارے لئے کل کی نسبت سے مستقبل کی نسبت سے یعنی قیامت کی نسبت سے